حکمت دین لینا بغیر کسی سمب کے بغیر کسی جواز کے وہ جواز میں آپ کو بتا چکا وہ چار ہیں صرف یا تو قتل کے بدلے قتل اگر مقتول کے ورسہ جو ہیں نہ دیت لینے پر راضی ہے نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے قاتل کو تو وہ قتل کیا جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا کسی کو قتل کر کے یا پھر زانی شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا اس کے قتل کی خاص شکل کیا ہے رجم بتر مار مار یا پھر مرتب جو ہوگا اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو قتل کیا جائے گا نمبر چار کافر قتل کیا جائے گا شرطے کہ وہ حرمی ہو جس کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ڈیکلیرڈ یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کافر کو چاہاں باتی آئیز کے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کے ساتھ وہ اور ڈیکلیرڈ ہے ان میں بھی بوڑوں کو بچوں کو عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو بھی جنگ کی صناحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے اس کے علاوہ قتل کا کوئی شکل شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے اور یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتا ہے تیسرا فرمایا ولا یزنون زنا نہیں کرتے اس سے در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے وہ متعفن ہو جاتا ہے سناس بن جاتا ہے اس معاشرے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے اگر یہ زنا عام ہو جائے تو یہ تین ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کا تعلق در حقیقت جو ایک معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے گویا کہ اس کے حوالے سے یہ بنیادی ہدایات ملی کہ اس معاشرے میں سے ان تین چیزوں کو تو بڑی ہی محنت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اریڈیکیٹ کیا جائے